موسیقی جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شان رمضان دوہزار چوبیس جس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے شان سہر سے آج ہماری یہ پہلی نشست ابھی لمبا سفر آگے انشاءاللہ یہ عجیب سفر ہے بہت اس میں لطف آتا ہے حالانکہ ظاہر کچھ اب زہمت کا لفظ تو صحیح نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہے کچھ بشری تقاض ہیں تو ٹائرڈنس اور وہ سب ہوتی ہے لیکن اس کا اپنا لطف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام کا یہ معاملہ ہے آپ حج پہ جاتے ہیں آپ اس وقت ذرا ایک ٹائرڈنس فیل ہو رہی ہوتی لیکن اس کا لطف الگ ہوتا ہے یہ سفر بھی ایسا ہی ہے کہ یوں طویل لگتا ہے لیکن جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر دل اداس بھی ہوتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ اس سفر میں رحمتیں برکات خیر شامل رکھیں آپ سب لوگوں سے دس بستہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ روزانہ شان سہر میں جس کا آغاز سوا دو بجے سے ہوگا کل انشاءاللہ اور شان افطار ایک بچ کر تیس منٹ پر روزانہ آزان مغرب کی کچھ دیر بعد اس کا اختتام ہوگا تو ہم روزانہ انشاءاللہ ایک ناتیا مقابلے کا یہاں پر انعقاد ہوگا روزانہ ایک نشست ہوگی تین دوستوں کے ساتھ تین بچوں کے ساتھ ہم نے ایک پرومو ڈالا ہے سوشل میڈیا پر آپ میں سیکسر لوگوں نے دیکھا ہے وہ جس میں ہم وہ نمبر بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس نمبر پر واتس اپ کیجئے اپنی پڑیوی نات کا کوئی بھی نات پڑی ہے گھر بیٹھے کہیں بھی اور ہمیں اس کی ویڈیو بھید دیجئے ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس ہم نے بہت سارے بچوں اس میں سیلیکٹ کر لیا ہیں لیکن ابھی بھی موقع ہے تو سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں اے آر وائی ڈیجٹل کے اس میں جو میں نے پرومو ایک ہم نے ریکارڈ کر رہا ہے اس میں ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہے اور اس میں ایج لیمٹ بھی ہے کہ کتنے سے کتنے سال تک کے بچے اس میں اسے لے سکتے ہیں وہ آپ بیجی اپنی ویڈیوز تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بچوں کو اس میں مزید شامل کر سکیں جتنی گنجائش ہے وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ یہ ناتیا مقابلہ آپ کی خدمت میں سپارکس سمارٹ فونز کی جانب سے ہے اور روزانہ یہاں پر تین سناخہ حضرات آئیں گے جو تین میں سے ایک آگے کے لئے کالیفائے کرے گا اور جو دو کا سفر ختم ہو جائے گا جو رنر اپ ہوں گے ان کے لئے موبائل ہینڈ سیٹ ہے جو تیسری پوزیشن حاصل کر سکے گا ان کو اس پارکس کی جانب سے سمارٹ ووچ کا تحفہ ہے اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی بہت ساری دعاوں کا تحفہ تو ہے ہی سب کے لئے اور خوبصورت بات مزیدار بات یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف ناتخہ حضرات یہاں پر بطور جج موجود ہوں گے تو ان کی موجودگی سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا ایک ایکسپرٹ اوپینین ہمیں گویا مل جائے گا ان کی وجہ سے سو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب قبلہ صدیق اسماعیل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ مائک لینے جائے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے مزاد بخیر ہے خوش رہے آپ کو رمضان کی مبارک حامد رمضان پورے دیکھنے والوں کو مبارک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان بنایا دعا کے لئے انشاءاللہ آسانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ صدیق بھائی ہمیشہ بہت محبت فرماتے ہیں بہت دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ابھی حالی میں کہ عزاز میں بڑی زبردست تقریب بھی بھی میں بدقسمتی سے نہیں ہو سکا شریک لیکن صدیق بھائی آپ نے یاد رکھا اور آپ اس سے کئی زیادہ بڑے عزازات کے مستحق ہیں اللہ بہت شکریہ ہمارے ہر دل عزیز روحِ روان اے آر وائے کے جتنے بھی چینلز ہیں ان میں جو بھی ناتیا یا علماء کی سیگمنٹ ہوتے ہیں اس کے آپ سمجھ لیجئے چیف آرگنائزر اور بہت ہی زبردست بات کہ وہ لگے وہ ہوتے ہیں چیزوں میں وہ اس انداز سے اتنا سامنے نہیں آت ہم کبھی ان سے کہہ جاتے ہیں کہ بھائی جن دو تین اشار آپ بھی پڑھ دیجئے تو وہ آیت ہیں لیکن ورنہ بس وہ باقی لوگوں کو آگے لانے میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خلوص کو برقرار رکھے اور انشاءاللہ اس کا عجر دے جناب عامر فیاضی صاحب حضور کیا حال ہے خیریہ سے بھائی جن ٹھیک 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 ہے تیاریاں ہیں انشاءاللہ ویلکم خوش آمدیر اور کیا کہنے ہیں کسی تعرف کے مہتاج ہی نہیں ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو اپنی آواز کا ایسا جادو جگاتے ہیں کہ ہم سب لطف اندوز ہو جاتے ہیں جناب عامر فیاضی صاحب کیا حالوالکم اللہ حمدللہ خیریہ سے ٹھیک ہے عزبزان مبارک سے عید مبارک تک آپ کے ساتھ واہ واہ انشاءاللہ انشاءاللہ اتماس دعا لطف آئے گا انشاءاللہ جزا کرلہ اچھا آپ لوگوں نے بچوں کو بیسے پتا دیا ہوگا لیکن کیا ہے ایک شعر پڑھیں گے دو شعر پڑھیں گے کیا ہے ایک انترہ پڑھیں گے ایک استائی اور ایک انترہ ایک استائی اور ایک انترہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سو یہ بچے پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے جو آج کے پہلے دوست ہیں وہ ہمارے خاص دوست ہیں اس لیے میں انہیں ذرا لینے کے لئے جاتا ہوں ان کو ریسیب کرتا ہوں اور پھر ہم ان سے کلام سنتے انشاءاللہ اور یہ ہیں حافظ ازان صاحب بای جان خیریت سے ہیں الحمدللہ کیا بات ہے آئیے 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 حافظ ازان ہے ہمارے آج کے پہلے سنہ خان جو کہ یہاں پر آئے ہیں اور اپنا کلام یہ درہ سٹیپ ہے یہ دوسرا سٹیپ اور یہ لاسٹ سٹیپ یہ یہ کیا بات ہے اچھا ہم بیٹا بیش میں کھڑا کریں گے ان کو بتائیں گا مجھے کنٹرول لوں یا یہاں پہ یہاں پہ سینٹر پہ ٹھیک ٹھیک آئیے 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 آپ کو بتاتا ہوں صدیق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں جی جی کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں مگر نا دیدہ نا دی اللہ اکبر اللہ ان کو سلامت رکھے کیا کہہ رہے ہیں اور حافظ ازان صاحب آپ نے اپنی نات کی ویڈیو بنائی تھی جی اور ہمیں سینٹ کی دی جی سو ہم نے جو واتس اپ نمبر دیا تھا اس پہ جو بہت سارے دوستوں نے بہت اب جائرہ جو نہیں آسکے ہماری بھی آپ مجبوریاں سمجھئے جائرہ بانک موجود ہوتا ہے ان سے معذرت لیکن یہ کہ تو یہ انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کا وہ پرومو اس کے بعد جو ہے وہ اس نمبر پہ ویڈیو بھی جی اور سیلیکٹ ہوئے اور آج یہاں پر کھڑیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے قرآن جس نے قرآن ہم کو سنا کر دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا قبول فرمائے یہ لیجئے گا مائک آپ پڑھیں ہمیں ایک شیڑ سنائیں میں یہی آپ کے ساتھ کھڑا سن رہا ہوں کلام اور پھر میں آپ کو واپس دے کے جاؤں ہوں ٹھیک ہے بھائی بسم اللہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بھلائیں گے کیا کہنے ہے بھائی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بھلائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بھلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جانے سبحان اللہ سبحان اللہ الہ آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گمبہ دے خزرہ کو حالے دل سنائیں گے مکینے گمبہ دے خزرہ کو حالے دل سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کیا کہنے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں صدیق بھائی مقابلے سے ہٹ کے اب وہ نتیجہ تو جو بھی ہو مجھے لگتا ہے کہ وہ نتیجہ تو پیچھے رہ گیا کہ وہ سلی اکٹھوں نہ ہوں لیکن جس زوق سے جس شوق سے ڈوب کے پڑا ہے بیرز بھائی نے آپ کہیے آپ جو لوگ جس طرح لطف لے رہے تھے اس کا کیا کہہ صدیق بھائی آپ آسوں کے ساتھ سن رہے تھے آپ اس سلسل پس رو کو ہائے ہائے ما شاہ اللہ کیا بات ہے با با سبحان اللہ پسی بھائی کیا کہیا ما شاہ اللہ حافظ آزان بابر بہت اچھی ادائیگی تھی کلام کا انتخاب بہت اچھا تھا اور میرے نزیگ بہت اچھا پڑھائی حضی صاحب بہت اچھی جس تجو ادائیگی بہت اچھی ادائیگی تو خیر بہت کمال اور جس محبت سے اور جس طرح ڈوب کے انہوں نے پڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد حاضری بھی عطا فرمائے کلام کا انتخاب بہت اچھا تھا اور پھر کیفیت جو انہوں نے بنا دی سبحان اللہ نمبروں میں ہم نہیں جاتے ہیں لیکن جو اس وقت کیفیت بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ صاحب میں کہوں گا کہ یہ ابھی مقابلہ تو وہ پیچھے رہ گیا کہ سلیکٹوں نہوں وہ نمبرز تو پڑھائی بھی دے دیں گے ہو جائیں اچھی بات ہے لیکن بھائی یہ آپ نے بس آپ کا جانے کا مقصد ہو گیا پورا اتنا لطف لے سب نے سونا ہے کہ مزا آ گیا یعنی آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے ہو گیا تو بہت اچھا ہے وہ تو ان کو نمبرز پڑھ کے ساتھ دیں گے لیکن آپ نے کمال کر دیا سلامت رہی ہے آئیے آئیے کشمالا بیٹا آپ آئے گا کشمالا تنویر ہے وہ پڑھیں گی اگلا کلام آئیے کشمالا آئیے آپ بسم اللہ کیجئے بیٹا مائک رکھا ہوئے یہ دیجئے آپ بسم اللہ کیجئے آئیے ایک سٹیپ ہے یہاں پہ ہاں یہ ہے میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفی الورا خاتم الانبیاء آپ نورِ اضافر آپ شم میں حرم آپ شم سو دوہا خاتم الانبیاء اے بی روز زخن شاہید ظلم لن فقر و شان زمن ساتھ باب موہن نور حق میں نیوہن مائی جانو تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم سبحان اللہ اے شبیل برا خاتم الانبیاء کیا کہنے بیٹا بہت شکریہ بہت نوازہ آئیے 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 کومنٹ پر آخر میں ایک ساتھ کریں گے ایک ساتھ نا آخر میں تاکہ کوئی اثران در برکتے بیٹا آئیے ہمارے جو آج کے جو آخری سناخا ہیں بیٹا میں نے وہ کارڈ وہی رکھ دیا ہے بیٹا آپ اپنا نام ذرا بتائیے گا وہاں ہی پر آکے پھر آپ سے کلام سنتے ہیں وائز احمد اباسی وائز احمد اباسی بسم اللہ بسم اللہ مجھے خطا کارسا انسان مدینے میں رہے سبحان اللہ بن کے سر کارکار مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کارسا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ سبحان اللہ مجھے اہل مدینہ مجھے اہل مدینہ مجھے خطا کارسا مجھ خطا قرصا سبحان اللہ کیا کہنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے تشریف رکھئے اگر کامرمند دکھا بھی سکے میرے تین بھائیوں کو ایک بہن کو تو میں ذرا تب تک آپ لوگوں سے لے لیتا ہوں تاکہ ہم مارکس کیلکولیٹ کرنے آپ اپنے تب تک کومنٹ بھی دے دیجئے فسی بھائی وائز احمد نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑا اپنی عمر کے لحاظ سے الفاظ پہ جو سوروں کا کنٹرول تھا وہ بہت امدہ تھا صحیح ہے بہت اچھا پڑا کشوالا نے بہت اچھا پڑا لیکن کشوالا نے کلام کا انتخاب اپنے حوالے سے اس لیے اچھا نہیں کیا کہ اس میں فارسی کے الفاظ تھے جن کو وہ سیئی ادا نہیں کر سکتے ایک جگہ غلطی بھی کی دو جگہ غلطی ہے دو جگہ غلطی ہے شفیو الورا بالکل ہے صحیح ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک میں متفق ہوں ماشاء اللہ تینوں نے اچھا پڑا لیکن وائز نے بہت اچھا پڑا باقی سوئی ایک بہت سامنے ہیں کہ جب کلام کا انتخاب کر رہے ہو خاص طور پر مقابلے کے لیے یا نہیں ویسے ہم جنرلی اس اب کے لئے بات کر رہے ہیں اور میہن ہے جس کو انہیں موہن غالباً موہن پڑا شریک ہے اچھا یہ تو تیہ ہے کہ آپ تینوں بہت اچھا پڑتے ہو تب ہی اتنے سارے لوگوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہیں اس میں سے آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو اس میں تو کچھ شاکی نہیں ہے اب ہم یہاں پہ کومنٹس اس لئے لیتے ہیں تاکہ ہمیں ابھی اتنا اچھا موقع ہے کہ زبردست ناتخہ حضرات موجود ہیں اور ہم ان سے کوئی اصلاح کیے بغیر ان کو واپس بھیجنے تو زائع کرنے والی بات جائے گی اس لئے ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ سکھاتے رہیں لیکن افکورس آپ تینوں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں تب ہی یہاں پہ ہیں ابھی ریزلٹ بھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں کیا کہے گا ماشاءاللہ دیکھیں پڑھنے میں تو تینوں نے کمال کیا ہے اب جو فسی بھائی نے جو بتایا فرسی کے کلام کی یہ ان کے سیکھنے کے لئے ہم بتا رہے ہیں ہاں پھلی دیر آ جائیں ان کے تاکہ یہ آگے بھی ابھی مقابلے میں جائیں گے تو یہ تھوڑی سی اصلاح کر لیں ورنہ اوورال تینوں نے اتنا اچھا پڑھا ہے اور پہلے بچے نے تو یہ پڑھا ہے اللہ اکبر کیا کہنے لیکن اس کو فرسٹ سے کن یہ نہ سمجھیں بس وہ ایک اپنی کیفیت ہے سبحان اللہ اللہ ان کو خوش رکھے بالکل صحیح تو بھئی یعنی بس میں اس کو اگر کنکلوڈ کروں تو یہ صدیق بھائی نے ترکہ یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہار جیت والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے ابھی ہماری نشریات کی مجبوری ہے کہ زائر اور بچوں کو اس وقت موقع ملے گا جب کچھ بچوں کا سفر یعنی وہ یہاں سے جائیں گے اور بچے آئیں گے تو اس میں کوئی ایلیمنیٹ نہیں ہو رہا کوئی آگے نہیں جا رہا اس کو ہماری مجبوری سمجھنے کی اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے میں اناؤنس کر دیتا ہوں ہم سب کے دل تو پورے پاکستان کے سارے نشریات دیکھنے لوگوں کے دل جیت لی ہے جناب حافظ ازان صاحب نے اور یہ تو فرمالٹی ہے ریزلٹ کی وہ میں اناؤنس کر دیتا ہوں جو کہ ہیں جناب وائس احمد صاحب سو بہت اچھا بہت میاری مقابلہ ہوا الحمدللہ مقابلے کا لفظ ہی ویسے استعمال کر رہا ہوں ورنہ یہ تو بس آپ نے اپنے عشقہ اظہار کر رہے ہیں آقا سے کوئی مقابلہ بس ماں کہا ہے رسالت میں حاضری پیش کی ہاں ویسے وائس صاحب انشاءاللہ آگے جائیں گے میں تینوں ازاد کا بہت شکر گزار ہوں جزاکاللہ بہت نوازدش علماء کرام میں مجھے سیٹ پر نظر آ رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں لطف آئے گا انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں